تے قیامت تک ایک بار قرار رہنا ہے نہ انہوں کسے نے مٹایا ہے نہ تبدیلی نہ کوئی خرابی نہ اگر اندر کوئی گاڑ بڑ نہ ہو سکتی ہے نہ کوئی کر سکتا ہے ایک قرآن یہ اور ہی کتاب ہے جیدہ موجزہ صدا بہار ہمیشہ تو ہے ہمیشہ رہنا ہے کیوں کہ کتاب بھی اللہ دا کلام ہے نہ اللہ نے کسے موڑتے مکڑا ہے نہ ہو دے کلام نے کسے موڑتے معلومات آمد ہے بہت بڑی گلے جیدہ مخالف ہے نہ مخالف اسموراد کافر جتنے بھی کافرانے کس میں ہیں وہ عیسائی ہوئے یعنی ہوئے سکھ ہوئے ہندو ہوئے اے اسلام دا بہت بڑا دشمال قرآن میں پہلے سپارے مجھے گا لکھی ہوئی کہ اے تو انہوں چوریاں دو دو بھی پیوابے نہ ہو تے تھوڑا میلی نہیں بڑا سکتا ہے کافر جڑا ہے اے تھوڑا جتنے ہندر دی کردہ روے تھوڑا ہو دوست نہیں بان سکتا اے نا نے قرآن کریم دی تبدیلی واسطے جتنے دا مرکز ہے امریکہ دے برطانیہ اوٹھے نا نے ایک کانفرنس کی تھی جس دے اندر اے ہندہ دا مدعا سی کہ اسی جویں دوجہاں کتابہ دے اندر تبدیلی آئی ہے اے دے اندر بھی تبدیلی کریے کیوں اس واسطے کہ جب تک تبدیلی نہ کریے ساڑھی منگڑت خواہشات اور پھوریاں نہیں ہو سکنیوں مسلمان ہدا مقابلہ کرنے میں انہوں نے کیا پھر ادا طریقہ یہ ہے کہ پوری دنیا جتنی پبلشن کمپنیاں ہیں انہوں نے خریدو اور پھر جتنے قرآن دے نسخے دنیا دے فیل گئے اونا نو خریدو نئے آڈیشن جڑاوے اس دے اندر اپنی ملزی نال نئی ارمی عبارت لکھ کے دےو شایع کردے ہو آہستہ آہستہ اوہ فیل جائے گی او تو کانفرنس دے بچوئی اونا دا ہی اندریل اٹھیا او کین لگیا اے گل تیری پاس نہیں ہوئی کیا ہوں اس واسطے کہ پبلشن کمپنیاں بھی خریدیاں جان گیا نسخے بھی خریدے جان گے لیکن حافظہ نے قرآن دے سینے دے نہیں خریدے جا سکتے سینے دے نہیں خریدے جا سکتے اونا دا سارا کرتا کرتا سارا کچھ کیتا کرتا سارا دا سارا ختم ہو گیا انہی بجا یہ ہے کہ جس چیزی حفاظت اللہ کریں جیڑی چیزی حفاظت اللہ کریں انہی ساری دنیا مخالفت کر دی روے تے انہوں نہ مٹا سکتیے قرآن دے اندر اللہ پاک نے آپ فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ بے شک میں ہی قرآن ناظر کروالا تے میں ہی انہیں حفاظت فرمایا اللہ تعالیٰ نے سانوں ایک قرآن دے ہی نعمت اس مہینے دے اندر اطاع فرمایا میں کچھ گلہ رہے نہ جان وہ پہلے کرنا روضہ جڑے ہیں روضہ یہ صرف جس طرح میرا بیٹا خوبصورت اندار دے گل کرے پھر روضہ صرف موں بند کرنا دے نا نہیں روضہ موں بند کرنا دے نا نہیں سرکار فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جیڑے کے انہوں سوا بکھ اور پیاس دوں ہون کوئی شہر نصیب نہیں ہوتی اے حضورت اوکیڑی شہر کیے ہیں جیڑا بندہ روضہ رکھ کے چھوٹ بولی جاوے جیڑا بندہ روضہ رکھ کے غیبت کری جاوے روضہ رکھ کے ملاوٹ کرے روضہ رکھ کے دو نمری کرے فراد کرے یا باقی معاملات اکھ دا روضہ زبان دا روضہ کام دا روضہ حد دا روضہ پیر دا روضہ جدو پندہ اینا چیزا روضہ رکھ کے عامل ہو جاوے سمجھو دا روضہ نہیں ریا بلکہ اللہ دا اوکیلی بڑھ گیا کیونکہ قرآن دی آیت نے گل یہ کی تھی قرآن دی آیت نے گل ہی یا فرمائی ہے گڑی یا ایوہ اللذین آمانو کتب علیکم سیاب کما کتب علا لذین من قبھلکم لعلکم تتقو اللہ بلنا ہے ایمان والے ہو تو اڈے دے روضہ فرض کیتے گئے جوے تو اڈے ڈالوں پہلے آلوں لگاں دے فرض کیتے گئے ایک تیس آئے تو یہ پتہ چلے ہیں میں روضہ پہلی باری ساڈے ہوتے نہیں آئے ساڈے ڈالوں پہلی یا قومہ جڑی آسان ان آدے بھی روضہ فرض ہوئے لیکن ان آدے روضہ ساڈے روضہ درمیان فرق ہے ان آدے کس سے دے بھی پورا مہینہ روضے نہیں ساڈے روضے ایک مہینہ اللہ پاک نے سانو عطا فرمائے اگر فرمائے لعلکم تتقو تاکہ تسی پریزگار ہو جاؤ روضہ دا مقصد کی ہے پریزگار ہو جاؤ اچھا میں عام فہم جی ایک گھر کرتا ہوں عام فہم جی جلدی سمجھا لے بندے روضہ رکھیا ہو تے اندر بیٹھا ہوئے محلے چھے کوٹھی ہے چھے گھر میں چھے روٹی کول پہ ہی ہوئے پانی پہ آوئے پیاس لگی ہوئی ہوئے بھوکھ لگی ہوئی ہوئے بندہ روٹی نہ کھا ہوئے پانی نہ پی ہوئے کوئی پوچھے بھی کیوں نہیں کھانا ہے جو جواب دے دیں جی میں روضہ رکھیا ہے تے ان کو جواب ملے بھی ہر کھالا یہ تکڑا کوئی ویدہ ہے بندہ تھا ویدہ کوئی نہیں تو کھالا وہ کہتا ہے جی نہیں بندہ کوئی نہ ویدہ ہوئے تے خدا آتا ویدہ بھی سباناللہ وہ بندہیں جواب دے دیں گے بھی اور کوئی نہیں ویدہ میرا سچا راب تے میں ویدہ پہ آئے اچھے میں پوچھنا ایک پال بھنڈی گال کر رہ گیا جسیدے دے جا رہ گیا میں پوچھنا بھی روضہ رکھلا میں تے اندر میں تے روٹی کھان لگیا راب ویدہ پہ آئے تے جدو تو دو دیچ پانی میں نال لگنا ہے اوہ دو خدا بونی نیدہ پی بولو نا جدو تو ہنہ پیری کرنا ہے اوہ دو خدا نہیں نیدہ پیار جدو تو دبا بازی کرنا ہے اوہ دو خدا نہیں نیدہ غریبہ حق کھانا ہے اوہ دو نہیں نیدہ کسے دی جاگیر کمیلیت کرنا ہے حدیث پاک نے لفظ ہے حدیث پاک نے کہ راب نے باقی ساریاں چیزیں معاف کا دینیاں لیکن کسے دا حق کسے دا کرلا جڑا پندہ لے کے مر جاوے راب نے معاف ملے کیا ہے اوہ دو بولے ملے کیا ہے ملے کیا ہے ایک جانا دے میں تقریر کرنا جاتا تو کدرتیوں صدر والے جنسان وہ میز بان جنسان وہ کسے دی جمین دو کلے ہونہ نے دبای ہوئی سی میں نے پتا کوئی نہیں سکتا میں تقریر سے گل کی تھی پہ جیڑا بندہ کی سے زمین ایک گیٹھ دبا لگے ایک گیٹھ قیامت والے دن ان آگ دوزہ 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 کھڑا کر کے تے اتو ستہ زمینہ دا پہال ادھے سیرتے رکھنا ہے تے انہیں غر کو ہنگیا جانا ہے تے نہ آگ بجنی ہے تے نہ اذاب مٹنا ہے انہیں برباد ہنگیا لینا ہے جنہی دیر تا کو دا حق ہونا دا بارسانو ملنا نہیں اگر میں تقریر کر کے ہٹی آ دے اوہ بندے آپ اسے کہیں یہ نکی سے رسی ہے یہ نکی سے رسی ہے یہ کوئی تھی کہا سچی ہوتے سے پیش کرنی کرنی ہے وہ باما کی سر چھکی لگے یہ باما کی سر کوڑی لگے بھرحال میرے ہاتھ کہا نا مدہ ہے کہ روضہ ایک بہت بڑی پاورفل چیز ہے روضہ ایمان دوتے بہار لے آن والی انسان دے ایمان مضبوط کر واسطے روضہ تو بڑی عبادت کوئی نہیں کیا کہ بندہ پاور بھی ہوئے کھان پیڑا موقع بھی ہوئے کہ پھر بندہ نہ کھاوے کیا اس واسطے نہ کھاوے کہ میرے رب نے میں نروکیا ہے صبح تلے کے شام تک میں کھانا پینا خواہشات نہیں کرنیا وہ دا مطلب ہے کہ وہ دے اندروں طاقت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ کہندہ ہے کہ میں کھاناں تے قدرت رکھانے باوجود میں حلاو چیزہ ہوں نہیں کھانا اللہ راہی کرنا ہے اے پھر بندہ حرام چیزہ کی مقاص ہے سان اللہ دوستانی ازام میں گزارش کر رہا ساتھ کہ اس مہینے دے اندر اللہ کریم نے سانو روزے بھی عطا فرمائے قرآن بھی عطا فرمائے سان اللہ روزے بھی بارے میں اور ایک قدیس پیش کرنا گیا وہ بڑی پاورفل ایمان و سکون دیر مستی سرکار فرمائے اصام و لی و آن آجزی بھی روزہ میرے واسطے دیو دی جزا میں آپ دینا روزہ میرے واسطے دیو دی جزا میں آپ دینا ایک قدیس وچے کہ روزہ میرے واسطے او دی جزا میں آپ آم میں ہی ہوں او دی وجہ کہ باقی نمتہ باقی انام عبادتہ در بغیر اللہ پاک جنت اطاع فرمائے روزے نکھر والے اللہ پاک دا قرب نصیب سبان اللہ اللہ دا قرب نصیب ہو جاتا ہے اس واسطے روزہ ایک بہت بڑا انام ہے پھر اسی جو کچھ کھانے آنا جتنا کچھ کھانے آنا سارے کھان دا اسی حساب دینا ہے اس نے انٹUsбہولی واسطے کھانے آنا مرتجب کرنا لیکن مرتجب کرنا aux جو کھانے آنا دین شے� multim دین شہر یو دین شہر دین شہر تو جب مال چلتا کھانا تو میں نے کہنا پوچھنا نہیں ہوں میں ہے یہاں میں کتھوں لیا سی کتھیں کھاتا سی کنیں خرج کھتا سی یہ نہیں ہونے حساب لینا ہے لیکن کل پیار والی یہ کرنا لگیا کہ رو دے دا نے جتنا کھانا ہے جتنا زیادہ کھانا ہے اتنے کھانے دا حساب اللہ نے نہیں لینا کیوں اس واسطے اللہ کہتا ہے اے تیرا کھانا بھی عبادت ہے اے تجھے رکھانا پیائے میں نو راضی کر واسطے کھانا پیائے اس واسطے میں تیرے کھلو حساب ہی نہیں اس واسطے بہت سارے علماء نے عربت والا پیغامیں دیتا ہے کہ سیری کھانا لگیا ہے چھوٹے چھوٹے لکمیں تو زیادہ تو زیادہ لکمیں بنا کے کھاؤ کیونکہ ہر لکمیں دے بدلے قیامت والے دن رہب نے ایک محال عطاف سمانا اچھا تے روزے دار نو اللہ تعالی شاہ انہوں جو تو افطاری کر دا ہے تے انہوں دو خوشیاں ہسی کر دا یہ حدیث پاک ہے ایک تے روزہ کولاں دی کھان پھین دی خوشی چھوٹی ہو گئی دو جی انہوں جنت دی خوشی میں دیا دی سمان اللہ جنت دی خوشی میں دیا دی اللہ پاک نے اس بندے نو قیامت آرے دن جنت عطا فرمانی بلکہ روزے دار واسطے کی جنت کا پاقیدہ دروازہ ہے بابی نیحان کے دے وجود جنتیاں ہی گرنما روزے داراں ہی گزرنا ہے آخر تے میں گزرش کر لگائے محمود تے عیاز دو آدمی تاریخ دن در بڑا نائے محمود بادشاہ سی تے عیاز و دار نوکر سی جنہا محمود سی وہ اتنا عاشق رسول سی یہ اے وہی مند ہے جنہے سو مناتا مندر توڑے تے پکا سنی سی ہاں جی پکا سنی سی انہے تینوری حملہ کیتا سو مناتے مندر توڑے تے نہ ہویا پھر انہے پیر تا کرتا لے گے انہے کرتے دے واسطے دے دا جنہے دعا مانگی اللہ نے الفتح آتا فرمجی پکا سنی سی تے دوجی ہے کی کال سنو قرآن میں ایتان جڑیاں کافران تے مشرکان دے ہوتے نازل ہو یہاں نہ ہونا دے بارے اللہ انہوں نے ہدایت دے ہوئے اوہی اہتا سنیاں مسلمانہ تے پھٹ کر دے موڑ موڑ کے کیا مدھا دے لاکھ سور جانئے یہ تو رب نے کہنا بیانوہ ہونا ایک پاس ہے یہ تُسھے کون مار دے سی ہو دس سوڑ لکھ جانئے دو ہاں محبوت ای آیاز ایاز ایاز تیرا سی سچا عاشق سی صحیح آدمی سی دلوں ایمانو اپنے آقا نار پیار کرتا یہ مثال یہ کہا ہے جو میں سانوں اپنے پاک محمد دے دا سچی محبت کرنی چاہیے اللہ بنا سچی محبت کرنی چاہیے وہ آیا لیٹ تیجے پہلے سانوں دے دا آنگی وہ پچھے رہ گئے وہ نے مقام قرب پہلے حسن کر لیا جیڑی کل کرے محمود مان لگے جیڑا سوال کرے منیا جاوے جیڑا مشغرہ دے وہ منیا جاوے تے جو کبے وہ من لگے انہ نے حسن کی تا جلال ہوئی انہ نے کہا بھی یارے بندہ چلے ہیں ہے بھی سانتا جیا دیکھا نو لگتا بھی مٹھا جیا ہے کپڑے بھی ایٹے چکے کوئی نہیں جتی بھی ٹوٹی ہوئی ہوں دیئے تے دو اور تبا بھی کون ہی ہوں دا تے جیڑی یہ گال کرتا ہے محمود کو مان لے دا ہے ساڑی مندی کو ان یہ سی پرانے بھی لی ہیں تے سارے ہوں دے نال تورن والے ہیں انہیں جناب محمود نے ایک خربوزہ لے آندا سارے موکرہ میں بٹھا کے تے کٹ کے دیتا سارے جیڑا ہوں نے موچ پاوے وہ کبھی جی کورا ہے تو کرے کورا 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 تے دو ایاز کو لائے نا وہ نے اس اندار نال کھاتا جویں مٹھا کھایا تھے وہ کہہ لگے واقعی پاگل ہے ایک کمڑا ہے یہ اکر ٹھیک نہیں میں تجھے سارے مٹھا کورا لگیا ہے خراب لگیا ہے اس کلل مٹھا لگیا ہے ان مٹھا بنا کے کھا رہے آئے اس میں لے آیاں بولے آسا کہ آپ پاگل میں نہیں آم تو سی ہو کہ جس ہاتھ بچوں روز مٹھے آمبر تے مٹھے شرمت تے مٹھے پھل کھاندے سام یہ اس بھاتھ بچوں ایک کورا گھرگوزہ آئی گیا ہے تے سارے پہلے ہی موڑنگا کا دی گیڑی لوڑتا ہے اگر اسی لکھا نیمتہ اپنیاں کھانیاں ایک کل سن لیڑی ایک کل مقادرتی بات بند ہو لگیا اسی اگر ساریاں نیمتہ اللہ روٹی روزی دے رے تے آپ دوتاں محل کاروبار زمینہ اولاد معاشرہ دے اندر عزت اے اللہ دے رے تے جے کی تے تھوڑی بہتی بیماری یا کوئی دکھ سکھ آ جائے تے پھر پندر موڑ دنگا نہیں کرنا چاہیدہ بند کے خوشوں کے کہنا چاہیدہ ہیں تے نیمتہ اوسیدیان اووی اوسیدیان تے جے دکھ دیتا ہے اووی اوسیدہ ہمدے والے لینے اے بہن جڑا روزہ ہے روزہ اے بھی اے بہن اے دے یارا مہینے یارا مہینے اسی لعب دیا نیمتہ کھانیاں کھولے آم تو ایک مہینہ سانو روزے رکھ لینے چاہیے کیونکہ وہ یارہ مہینے جڑیاں نعمتہ دیتی ہیں جس ذات نے اس ذات دے ہتھو جی اگر ایک مہینہ سانو رکھنا پہنے تو رکھوئی جانا چاہیے دائیں تو روزہ دے مہینے دیتے ہیں سرعام سرعام بھکا سگرٹ کھانا بینہ ایمانہ بہت ماندے ہیں موپ پٹھ کے نا بکواس کرتے والے ہوتے ہیں بناتے ہیں رب تو نہیں ڈھڑی آتے ہیں مدیاں تو کیا ڈھڑنا رب تو نہیں ڈھڑی آتے ہیں مدیاں تو کیا ڈھڑنا یہ جب نہیں ایک یہودی وہ دا پیٹا یہودی دا پیٹا اور روزیاں دے مہینے میں چکر لکمہ روٹی دا لے کے بازار میں جو کھا رہا ہے کہ باپ نے اپنے پتہ نو تھپڑ ماریا ہے اور ساکھیا اے روزیاں دا مہینہ مسلمانوں دا کہ تُو سرے آم روٹی کھا رہا ہے اے کیوں کھا رہا ہے اس ویلے تھپڑ ماریا اپنے پتہ نو پتہ کیا پتہ رکھیا اور ساکھیا باجی دا مسلمانوں دا مہینہ ہے ساڑھا تا نہیں کہ اپنے پاپ نے جواب دیتا اور ساکھیا باجی دا مسلمانوں دا مہینہ ہے سانو حیاء تا کرنا چاہیے رات ایک نا گزری ہے ایک رات نا گزری رات خوابج اللہ دے محبوب نے اس نو کلمہ پڑھایا اور پھر وہ جنت جگیا کیوں رب فرمایا کہ تُو روزہ دے مہینہ دا حیاء کیتا ہے رب نے تیرا حیاء فرما گیا تیرے بنا محب فرما باقی جو جانا روزہ دے بارے گلائیں پیر میں گلائیں ستے پیر بندے رو احترام ہو جاوے تا روزہ نئی ٹوٹ دا مشواک کرنا روزہ نئی ٹوٹ دا سرما پانا روزہ نئی ٹوٹ دا بال کٹانا روزہ نئی ٹوٹ دا نہانا روزہ نئی ٹوٹ دا مہندی لانا روزہ نئی ٹوٹ دا اُلٹی آ جاوے تا روزہ نہیں ٹوٹ دا اُلٹی لئی جاوے تا روزہ ٹوٹ جانتا ہے اُلٹی لیا لی جاوے تا روزہ ٹوٹ جانتا ہے ایکل میں سپیکر نہیں کرتا عورت جیڑی ہے اور کوئی ایسے مسائل جیڑے روزہ دے متعلقہ ہیں جیڑے ایتے سرے آن نہ میں پیان کر سکتا ہوں نہ بدا پچھ سکتا ہوئے اوہ میرے کنوں تنہائی میں پچھ سکتا ہے کہ میں اُدھے رہنمائی کرنگا جتنی ہو سکے گی میں اُدھے رہنمائی کرنگا میرے دوست ہیں دی اوہ ناشید دو شیئر پرسند بڑا پانمال کرنے